کل کا سارا شو ہم نے کیا تھا اس انسیڈنٹ پہ جو سترہ جنوری کو دو کھنٹے تک پولیس نے مجھے غیر قانونی حراست میں رکھا without a lawful justification اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میرے اوپر آپ کاروائی کریں لیکن اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پاکستان ابھی تک گمان تو مجھے یہی ہے that this is not a banana republic go کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے that this is a banana republic تو پھر جن لوگوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں آپ سے بالکل honestly بتاؤں کہ یہ انسیڈنٹ جب ہوا تھا تو اس کے بعد سے in the beginning initially I thought that I should not take it up میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا اس کی دو وجوہات تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں number one that a man must choose his battles very wisely so وہ SP صاحبہ کیونکہ خاتون تھی تو somehow مجھے لگا کہ مجھے انہیں خاتون ہونے کا margin دے دینا چاہیے and I should not pick a fight with a woman لیکن جب میں اپنے دوستوں سے ملا تو انہوں نے اس کے برعکس مجھے وشرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ gender کی بات نہیں ہے this is a case of abuse of power اور اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں ان کو بے نکاب کرنا بڑا ضروری ہے اگر آج تو چپ کر جائے گا تو تو اپنے ساتھ نہیں تو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا کیونکہ اگر تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ اس سے بہت زیادہ کچھ ہو سکتا ہے اور دوسرا ذین میں میرے یہ تھا کہ جب میں نے کہا کہ a man must choose his battles very wisely تو مجھے یہ بھی گمان ہے کہ i speak here for a very higher cause جب میں بات کرتا ہوں غربت پہ بے روزگاری پر جب میں بات کرتا ہوں corruption پر جب میں بات کرتا ہوں دہشتگردی پر جب میں بات کرتا ہوں administrative failure پر اور میں بات کرتا ہوں سیاستدانوں کی bureaucracy کی judiciary کی establishment کی تمام players کی عوام کی مستقبل کی ہمارے بچوں کے مستقبل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں اس platform کو استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو استطاعت دی ہے جو صلاحیت دی ہے میری زبان میں جو بھی تاثیر اس پروردگار نے دی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے دی ہے تو مجھے اس مقصد کے لیے اس کو follow کرنا چاہیے لیکن میرے جتنے بھی colleagues تھے دوست تھے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ this is a case of abuse of power یہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے آج آپ چپ کرو گے کل یہی ایس پی صاحبہ یا کچھ اور پولیس افسران ان کو بڑھاوا ملے گا ان کی حوصلے بلند ہوں گے اور غریب آدمی مزید پسے گا so you have to speak پھر میں نے ان کو یہ بھی سنجانے کی کوشش کی یار تم لوگ دیکھتے نہیں عمران خان نے تھوڑے دن پہلے وزیر آباد کے ڈی پی او کے حوالے سے پریس کانفرنس میں کہا کہ میری حکومت ہے اور میری حکومت ہونے کے باوجود ڈی پی او جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہا وہ جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہو رہا وہ جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہو رہا ہمیں عدالت کے طرور ڈی پی او کو طلب کرنا پڑے گا وہ ہم سے کوپریٹ نہیں کر رہا وہ اپنا موبائل فون ہمارے سپورٹ نہیں کر رہا عمران خان کو گولیاں لگ گئی ہیں اس کے اوپر جی آئی ٹی بیٹھی ہے اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس نے ڈی پی او کو طلب کیا ڈی پی او کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت پنجاب کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہے کہ میں آتا ہی نہیں جی میں اپنا موبائل دیتا ہوں لیکن یہ ہوا ہے یہ نہیں دیکھا تم لوگوں نے کہ عرشد شریف کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے گھر والے کس طرح سے انصاف کے لیے در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں انصاف مل نہیں رہا بے بسی کی تصویر ہے تو اگر میرے ساتھ ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہوئی گیا ہے دو گھنٹے کے لیے مجھے غیر قانونی حراست میں پولیس نے رکھ ہی لیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے اس ملک میں ایسے ہی چلتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے تو دوسرا جواب مجھے یہ ملا کہ تو وہ آواز ہے جو ان اشیوز کے خلاف اٹھتی رہی ہے اور تو وہ آواز ہے جس نے یہ بولا تھا کہ ہمارے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے یہ پاکستان اپنے بچوں کو نہیں دینا ہم نے ایک بہتر پاکستان اپنے بچوں کو دینا ہے تو تجھے بولنا پڑے گا تو میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک میں بولوں گا اب گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کے ہوئے تقریباً اٹھالیس گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو گیا تمام بار کاؤنسلز جو ہیں وہ اس حوالے سے پریش ریلیز ایشو کر چکے مضمتی قراردادیں ایشو کر چکے ایک فیر انویسٹیگیشن کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک فیر انویسٹیگیشن انکوائری ایک پروب ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں اگر کسی نے کوئی مسکونڈکٹ ہی ہے تو اس کو اکاؤنٹو بیلٹ ہے رہنا چاہیے رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں بھائی کوئی سائنس اور نہیں ہے اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اٹھالیس گھنٹوں سے مجال ہے کہ لہور بار نے پریش ریلیز کیا لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے کیا اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے کیا پاکستان بار کانسل نے کیا لہور پریس کلب نے کیا پی ایف یو جے نے کیا دیگر تحصیلوں اور قسموں کی پریس بوڈیز نے کیا لیکن اس کے باوجود آئی جی پنجاب صاحب کے کان پر کوئی بھی جو رہنگی ہو میرا گریونس is not with the SP علامہ اقبال تاؤن ڈاکٹر امارہ شرازی no it is not وہ تو میری ملزمہ ہیں میرا گریونس آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار کے حوالے سے ہے because he heads the department اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ایک کرمنل لوئر کی احسیت سے قانون میں دو طرح کی چیزوں پر لائیبیلٹی ہوتی ہے نمبر ایک اگر کوئی شخص کوئی غیر قانونی عامل کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی قتل کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے کرپشن کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے قانون کہتا ہے he is committed an unlawful act دوسری لائیبیلٹی ہوتی ہے omission to act اور omission to act یہ ہے کہ آپ کسی ایسی حیثیت میں ہیں جہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے act کرنا but you fail to act مثال کے طور پر ایک پولیس والا ہے اس کے سامنے ایک قاتل قتل کر دیتا ہے ایک چور چوری کرتا ہے ایک ڈکیت ڈکیتی کرتا ہے اور وہ چپ رہتا ہے وہ اسے روکنے کی کوشش نہیں اس پر لائیبیلٹی ہے so if the IG Punjab omits to act تو he is also violating the law it's been 48 hours since this incident it's been 48 hours the bar councils the press bodies are raising their voices and they're saying کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں اس حوالے سے تو پھر ہم اتجاج کی طرف جائیں گے لیکن اس کے باوجود IG صاحب غائب ہیں سین سے غائب ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ exist ہی نہیں آپ exist کرتے ہیں 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے پنجاب ہے آپ اس کے IG ہیں آپ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے ہمارا پلاتفارم حاضر ہے جناب آئیے بیٹھئے دکھائیے ہم نے کیا غیر قانونی حرکت کی ہے لے آئیں سی سی ٹی وی فوٹیج اس پی صاحبہ کے دفتر کی اگر ہم نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے میں اپنے شو میں خود کو ایکسپوس کروں گا خود کو لیکن اگر آپ کی اس پی نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے تو آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا یہ آپ کا احسان نہیں ہوگا یہ ہمارا حق ہے یہ قانون میں لکھ ہے یہ آئین میں لکھ ہے اور میں آئی جی صاحب آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ چار دن کی چانی ہوتی ہے سر آئی جی شپ چار دن کی چانی ہے یہ لسٹ میں دیکھ رہا تھا میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ کتنے آئی جی کتنے عرصے میں گزرے ہیں آپ ابھی آپ کو تو ایک مہینہ ہوا نا ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا سر آپ سے پہلے جو آئی جی صاحب تھے چھے مہینے کے لیے آئی جی چھے مہینے ان سے پہلے گیارہ مہینے ان سے پہلے ایک سال ان سے پہلے دس ماہ ان سے پہلے سات ماہ ان سے پہلے ساڑھے چھے ماہ ان سے پہلے ایک ماہ چار دن ان سے پہلے تین مہینے کے لیے آئی جی تھے سب چند مہینے میکسیمم ایک ساتھ so whatever you're going to do in this one one and a half year as آئی جی پنجاب is going to leave a legacy with your name آپ کیسی legacy چاہتے ہیں آپ نے کیا یہ legacy چھوڑنی ہے کہ جو بھی پولیس والا کوئی غیر قانونی حرکت کرے تو اس کو defend کرنا ہے یا پھر اس کو accountable ٹھہرانا ہے rule of law لانا ہے اگر آپ rule of law کی طرف جائیں گے تو آپ کی عزت بڑھے گیا ہم سب آپ کی آئی جی شپ کے انڈر اپنے آپ کو بہتر محفوظ محسوس کریں گے but you have to take a decision کہ آپ چاہتے کیا کل ہم نے جو شو کیا ہے اس میں جتنے بھی مہمان آئے ہیں وکلا سے لے کے صحافیوں سے لے کے پولیٹیشن سے لے کے سب نے آپ سے demand کیا ہے لیکن اس کے بعد response نہیں ہے ایک montage ایک جھلک میں آپ کو کل کے شوکی دکھا دیتا ہوں دکھائیے جی کیا ہوا کل یہ مجھے سن کے ڈبل دکھ ہوا ہے کہ خاتون نے اپنے ہوتے وے سارا ہونے دیا ہے میں سمجھتا ہوں آئی جی پنجاب پر اس پر نوٹس لینا چاہیے and this officer should be made an example اس وقت ریفارمز کی اس میں ضرورت یہ ہے کہ ان سب کو گھر بے جا جائے اور اس پورے پی ایس پی سسٹم کو بھی بدلا جائے ایک ایس پی ایسا نہیں کر سکتی اسے کسی نہ کسی کی اشید بات حاصل ہوگی ہم نے اس چاہم بھائی ہم نے ٹائم دے دیا جو دینا تھا ہم بالکل کل سے کال دینے لگے اور بوڑے پاکستان میں کل سے کال دیں گے احتجاجی مظاہرے ہوں گے جو سی ایس ایس کر کے آپ ایس پی بنے ہیں آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں سی ایس ایس کر کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی انا کو آپ نہیں مار سکے آپ جسے اندازہ کریں کہ لاہور شہر کے اندر صحیح لازے کیسے وہ پیریسٹر ایس شام کے ساتھ اگر یہ کر سکتی ہے جو کہ ایک سینئر اینکر پر سنگی ہیں اور ایک لائر بھی ہیں تو جب اس کی پوستنگ کسی ڈیموٹ ایریا میں ہوگی وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کچھ کر گزرتی ہوگی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص طاقت کے کسی بھی چھوٹی موٹی کرسی اقتدار پر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اس کے بغیر یہاں پر اور کچھ ہو نہیں سکتا اس کی کوئی کارٹی بیلیٹی ہو نہیں سکتی یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ گمان غلط ہے بھائی غلط ہے کیونکہ صحیح کہہ گئے جالب صاحب جانے سے پہلے کہ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشی تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا ایسا نہیں ہو سب یہ دیکھیں اسلامیک ریپبلک آف پاکستان ہے اس کا ایک آئین ہے 1973 کا ملک دیا تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے آئین بنا تھا ادارے ہیں آپ لوگ پولیس ہیں آپ لوگ سیول سرونٹس ہیں آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے دی جاتی ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں لائن آرڈر کو مینٹین کریں ڈکیتی کو روکیں چوری کو روکیں کرپشن کو روکیں قتل کو روکیں ریپسٹ کو روکیں لیکن اگر آپ تھانوں میں رشوتیں لے کر میں ساروں کی بات نہیں کر رہا چند کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آریں کروائیں گے جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہے میں پوری قوم سے شیئر کر لوں گا اور بے نکاب کروں گا کہ کیسے جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے کیسے جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے پھر اس کے اخراج کے باوجود حریس کرنے کے لیے کیسے غریب آدمی کو دوبارہ تھانے میں بلائے جاتا ہے اور سب سے بڑی ایک ستم زریفی تو یہ ہے کہ ایس پی صاحبہ تو ایس پی آپریشنز تھی وہ ری انویسٹیگیٹ بھی کسی نے اگر کرنا ہے تو وہ پھر ایس پی انویسٹیگیشن کو کرنا چاہیے تھا آپریشنز والے نے کیسے کر لیا یہ تو آپ نے خود ہی اپنے وہ جو انیس سے چونتیس کے رولز ہیں اور پولیس آرڈر دوزار دو کے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں یہ بنانا ریپبلک بنا دیا ہے بھئی کیا کر رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا صرف عمران خان سارٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں حکومت ہونے کے باوجود وہ ڈی پیو وزیر آباد کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں سنی جب جی آئی ٹی نے ڈی پیو کو کہا کہ آپ کے ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پیو منع کر دیتا ہے ڈی پیو وزیر کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوپریٹ کرتا آتا بھی نہیں ہے اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پیو گجرات اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جی آئی ٹی کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پیو گجرات منع کر دیتا ہے اس سے آگے اب میں کیا کہوں کیا کہہ سکتا ہے بس یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے ایسی چلنا ہے یا کوئی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کسی کو اپنے بچوں کا خیال ہے نا تو پھر اس ملک کو بہتر بنا لیں میری گزارش ہے کوئی کسی کی انا کی جنگ نہیں ہے کوئی پرسنل ایگو کی وار نہیں ہے کسی کی انا کی طرح